علماء سے ہم نے سنا ہے کہ جس شخص کے میں رمضان میں تبدیلی واقعہ نہ ہو پورے سال اس میں تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی کیونکہ رشت و ہدایت کی جتنی باتیں رمضان میں ہوتی ہیں اتنی کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی اور جتنا مجاہدہ رمضان میں ہوتا ہے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا انسان اللہ کے جتنا قریب رمضان میں ہوتا ہے کسی اور مہینے میں اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتا اس لیے اگر رمضان میں آپ تبدیل نہیں ہوئے اور اپنے دل کی دنیا کو آباد نہیں کیا اللہ کی یاد سے اللہ کی محبت سے تو پھر اس دل میں دنیا کی محبت کے کانٹے چھبتے رہیں گے قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالی نے رمضان کا تذکرہ کیا جہاں رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا وہیں ساتھ میں فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سؤال کریں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہوں جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی دعا کا میں جواب دیتا ہوں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ رمضان اور دعا یہ دونوں لازم اور بولو بھائی ملزوم ہیں رمضان میں تلاوت کی کسرت اور رمضان میں روزے وہ تو ہیں ہی فرض رمضان میں صدقات و خیرات کی کسرت اور چوتھی چیز رمضان میں دعا کی کسرت یہ بہت ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے کیونکہ صدقہ اللہ کے غزب کو دور کرتا ہے ان سب چیزوں کا بنیادی مقصد کیا ہے صدقہ ہے دعا ہے تلاوت ہے روزہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لینا اور ہم نے جو گناہ کیے ہیں اللہ کے غزب کو ڈھنڈا کرنا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کے دریا بن جائے کرتے تھے بہت زیادہ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے تو ایک چیز کا ان راتوں میں بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے یہ جو دس راتیں ہیں نا یہ پورے سال میں ایسی راتیں نہیں آتی جو رمضان کا آخری اشرا ہے پورے سال میں یہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ اپنے بندوں کے اتنا قریب پورے سال میں نہیں ہوتا بہت زیادہ فضیلت ہے ان راتوں کی ان راتوں میں کرنا کیا ہے کیا مانگنا ہے اللہ سے پہلی بات تو یہ کہ مانگنا ہے ہمارے ہاں دعائیں مانگنے کا رواج بولو بھائی ختم ہوئے دل ہی نہیں لگتا دعا میں ایسی بے روخی سے مانگتے ہیں اتنی بددلی سے مانگتے ہیں کہ اس طرح تو انسان کسی سے قرضہ بھی نہیں مانگتا اور وجہ یہ ہے کہ شیطان نے یہ بات دل میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ میں مانگ رہا ہوں مگر میری دعا قبول نہیں ہوگی اگر ہمیں پتہ چل جائے نا جو جو مانگ رہا ہوں وہ قبول ہو رہا ہے تو پھر دیکھو بیٹھ جائیں گے سب بیٹھ جائیں گے مسلح سنبھال کے شیطان نے دل میں یہ بات ڈال دی ہوتی ہے کہ تم جو کچھ مانگ رہے ہو وہ ملتا تو ہے نہیں جو کچھ مانگ رہے ہو وہ ملتا بھائی اگر ہم مانگتے ہیں اللہ مجھے جوب دلا دے اور پہلی تاریخ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر آ جاتا سبحان اللہ دعا قبول ہو رہی ہے بے روزگار آدمی خود بھی مانگ رہا ہے مولوی صاحب سے بھی کہتا ہے میرے لیے دعا کرو مگر جو بے روزگار ہے وہ بے روزگار کا بے روزگار ہی رہتا ہے نظر تو یہی آ رہا ہے نا کوئی مریض ہے ہسپتال میں اس کی شفا کی دعائیں ہو رہی ہیں وہ مریض کا مریض ہی رہتا ہے کیا خیال ہے بھائی دعا مانگتے ہیں اللہ اببہ کو ٹھیک کر دے مگر اببہ ٹھیک ہونے کا نام بول لو انا کیا ہو گیا نہیں لے رہے ہیں خود اپنے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ میرا یہ کام کر دے وہ بھی نہیں ہوتا یہ کام کر دے وہ بھی نہیں ہوتا ہو تو کچھ رہانی ہے تو بیٹھ کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے سے فائدہ کیا یاد رکھیے دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے اور دعا مانگنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے اس کی توفیق بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے بہت خوش قسمت ہر آدمی کو اس کی توفیق نہیں ملتی ہے جو خوش قسمت نہیں ہوتے ان کو اسی قسم کے وسوسے آتے رہتے ہیں کہ قبول تو ہوتی نہیں ہے یہ مانگا وہ بھی نہیں ملا وہ مانگا وہ بھی نہیں ملا صحت مانگی وہ بھی نہیں ملی کہیں چکر چل رہا تھا دعا مانگی شادی ہو جائے وہ بھی نہیں ہوئی ہو گئی جان چھوڑانے کی دعا مانگی وہ بھی نہیں چھوٹ رہی بے اولاد ہیں اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی ہم تو سنتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی ان کو بڑھاپے میں مل گئی اللہ ایسی دعائیں قبول کرتا ہے ہم تو جوانی میں مانگ رہے ہیں جوانی میں نہیں ہو رہے ہیں تو یہ یہ جو سوچے ہیں نا دل میں آتی رہتی ہیں اسی وجہ سے بدقسمت لوگ دعاؤں سے دور رہتے ہیں بہت نیک مندے ہوتے ہیں اللہ کے جن کو اللہ دعائیں مانگنے کی توفیق دیتا ہے وہ اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ اپا ٹھیک ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں مامو کی جوب لگ گئی کہ نہیں لگ گئی خالہ واپس آگئی میں کے جا کے بیٹھی بھی تھی واپس آگئی کہ نہیں آئی تو یہ ان کے یہ بحث ہی نہیں ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جس رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے اب کیا کیا بتاؤں میں کیا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں امکان ہے جنرل مشرف پہ مقدمہ چلے اس کا امکان ہے اس کا امکان ہے مولانا فضل الرحمان وزیراعظم بن جائیں اس کا امکان بھی ہے الطاف بھائی واپس آ جائیں اس کا امکان بھی ہے کراچی آ جائیں واپس بہت ساری چیزیں ہیں جو ناممکن نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں لیکن میرے بھائی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ آپ کی دعا کو ارد کر دے بشرت ہے کہ آپ نے صحیح طرح سے مانگا ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہاتھ اٹھائے جائیں اس کے سامنے گرگڑایا جائے اور وہ ارد کر دے باقی اللہ تعالیٰ جو دعا قبول کرتے ہیں وہ اللہ اپنے حساب سے کرتے ہیں وہ ہمارے حساب سے نہیں کرتے ہیں اگر ہمارے حساب سے کرنا شروع کرتے ہیں تو نظام عالم خراب ہو جائے گا ایک تو غیب پر ایمان ختم ہو جائے گا غیب پر یقین وہ باقی نہیں رہے گا اگر میں نے دعا مانگی کہ اللہ فلاں کو ٹھیک کر دے اور فوراں ٹھیک ہو گیا تو ہسپتال تو بند ہو جائیں گے نا بھائی بھائی ہسپتال تو بند ہو جائیں گے ڈاکٹروں ڈاکٹر سارے کیا ہو جائیں گے بے روزگار اور قبرستان میں مردے دفن ہونا بولو بھائی ختم قبرستان میں کون جائے گا پھر تو ہمارا کام ہے دعا بے روزگار اگر سارے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم اللہ اگر زمین میں رزق اتنی فراوانی کر دے کہ کوئی بھی بے روزگار نہ رہے اور سب کو خوب ملے لَبَغَوْفِ الْأَرْضِ تو سارے انسان میرے نافرمان بن جائیں گے زمین میں کیا پھیل جائے گی سرکشی ہم نے زمین میں کسی کو دولت زیادہ دی کسی کو دولت کم دی لِيَتَّقِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَا بعض لوگ بعض کے ماتحد بن کے رہے ورنہ سارے کیا بن جائیں گے سردار بن جائیں گے نظام عالم خراب ہو جائے گا میں نے دعا مانگی اللہ یہ کام ہو جائے وہ فوراں ہو گیا آپ نے مانگی وہ کام ہو جائے اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگ پھر دعائیں مانگنے کے لیے قرآن مجید کی ترغیبات کے محتاج نہیں رہیں گے یہ تو کافر بھی مانگے گا دعائیں کافر بھی کہے گا کہ بھئی یوں کر کے اللہ سے مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے تو کیا ضرورت ہے یہ سارے بکھیڑوں میں پڑھنے کی دعا قبول لازمی ہوتی ہے مگر اللہ نے دعا کی قبولیت کا معاملہ غیب کے پردوں میں چھپا دیا ہے کیسے ہوگی وہ میں جیسے چاہوں گا ویسے ہوگی نظر بساوقات قبول ہوتے ہوئے نہیں آتی کبھی دکھا بھی دیتے ہیں کہ میں نے کیا یہ کام لیکن اکثر دعا کی قبولیت کا ہمیں علم نہیں ہوتا لہذا نیک لوگ اور خوش قسمت لوگ جو اللہ سے خزانے لینا چاہتے ہیں وہ دن رات دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے خوب گرگڑاتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز زایا بولو بھائی نہیں جا اب اللہ دعا قبول کرتے کیسے ہیں دعائیں قبول بھئی ہمیں تو وہ چیز ملنی رہی ہم نے کہا اللہ ٹھیک کر دے بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا واپس آ جائے واپس نہیں آ رہی ہے ہے بھئی چلی جائے جانی رہی تو اب ہم کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں دعا کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں مختلف صورتیں ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کی بولو بھائی بعض دفعہ تو جو چیز مانگ رہے ہیں as it is وہ چیز آپ کو دے دی جاتی ہے لیکن انسان بدبخت جب اسے وہ چیز ملتی ہے تو اسے دعا کا نتیجہ نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے یہ تو ہوتا ہے کبھی کسی کو کوئی چیز مل بھی جاتی ہے اور کبھی کسی کو وہ چیز نہیں بھی ملتی تو بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے امام مخاری رحمہ اللہ تعالی نابینا ہو گئے تھے بچپن میں ان کی والدہ نے پوری رات مسلح بچھا کے دعا مانگی کہ میرے بیٹے کو بینائی مل جائے دعا مانگتے مانگتے ان کی آنکھ لگ گئی خواب میں فرشتے آئے آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس عورت کی دعا اللہ نے سن لی ہے اور اس کے بیٹے کو بینائی بولو بھائی دے دی صبح اٹھے ہیں تو دیکھا کہ بیٹے کی بینائی واپس آگئی تھی بعض دفعہ اللہ اس طرح سے دعا قبول بولو بھائی کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے مریض لا علاج ہوتا ہے آپ دعا مانگتے ہیں گرگڑا کے اللہ سے تو اللہ اس مریض کو شفا دے دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے بے روزگار کو روزگار مل جاتا ہے رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے لا علاج مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے ہم دن رات دیکھتے ہیں باز مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں ملے گی اللہ وہ چیز نہیں دینا چاہتے اس کو جو وہ مانگ رہا ہے تو اللہ اس کا نعم البدل عطا کر دیتے ہیں انسان سمجھ رہے ہو نعم بولو بھائی آپ چاہ رہے تھے کہ یہاں آپ کو یہاں جوب مل جائے وہاں نہیں ملی اللہ نے کہیں اور دلان دی آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ تو میں نے غلط ہو گیا میں تو چاہ رہا تھا ادھر یہاں میرے لئے مستقبل میں راہیں بہت ہیں اللہ کو پتا یہاں نہیں ہے وہاں تیرے لئے راہیں بہت ہیں تو سمجھ رہے کہ یہاں نقصان ہوگا لیکن یہاں کیا ہوگا ہمارے ایک رشدار تھے گورنمنٹ کے ادارے میں جوب کرنا چاہتے تھے پورا زور لگا لیا ان کا نام بھی آ گیا این موقع پہ ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا بڑی دعائیں مانگی تھی انہوں نے بڑی دعائیں مانگی تھی گورنمنٹ کی بہت اچھی جوب تھی وہ مگر میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کا مو لٹکا ہوا ہے اور بہت پریشان کہ یار ساری دعائیں کیا ہو گئیں رد ہو گئیں اللہ کی قدرت کی اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اس میں اللہ نے اتنی ورکت دی کہ شکر ادا کرتے ہیں کہ میں مری جوب نہیں لگی تھی تو ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے دعا کی بولو بھائی قبولیت کا یہ سب باتیں ان کے لئے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملے اس کا کوئی آلٹرنیٹ مل گیا متوادل مل گیا جو اس سے بھی اچھا تھا آپ نے شفا کی دعا مانگی مریض کے لئے مریض کو شفا نہیں ملی مر گیا لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو وہاں اچھا تھکانہ دے دیا ایسا تھکانہ کہ وہ کہتا کہ شکر ہے میں مزید زندہ نہیں رہا زندہ رہتا تو کوئی گناہ نہ کر لیتا میں تو یہ بھی اللہ نے آلٹرنیٹ دے دیا نا متبادل صحابہ اکرام جب غزبہ احد میں شہید ہوئے ہیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ اس شکست میں ایک مسلحت یہ بھی تھی وَيَتَّخِدَ مِنْكُمْ شُهَادَا اللہ تمہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا شہادت کی فضیلت دینا چاہتا تھا یہ بہت بڑی فضیلت اللہ کی نظر میں تو بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے اور بعض مرتبہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی لیکن جو مسئیبت آپ پر آنے والی تھی اللہ اس کے بدلے میں اس مسئیبت کو آپ سے ٹال دیتے ہیں آپ کا بیٹا بیمار ہے آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کو ٹھیک کر دے ٹھیک کر دے ٹھیک کر دے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس کا دوسرا بھی بیمار ہونے والا ہے اس کو بھی کیا ہونے والی ہے بیماری تو پہلا والا تو ٹھیک نہیں ہوا لیکن دعاوں کی برگت سے دوسرے سے بیماری کو اللہ نے ٹال دیا اب ہم چونکہ دیکھ نہیں رہی ہوتے کہ ہم پہ کیا مسئیبتیں ٹل رہی ہیں کون سی پریشانی دور ہو رہی ہیں تو ہم مسئیبتیں پریشان ہوتے رہتے ہیں یار میں تو کب سے دعا مانگ رہا ہوں اور انسان ٹھیک ہونے کا نام لینی رہا اور ایک انداز دعا کی خبولیت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہو وہ دعا آخرت میں ڈپوزٹ ہو جاتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے اللہ کے بینک میں جمع اور اس پہ سود لگتا ہے پھر کیا لگتا ہے سود بہت بڑھات چڑھا کے کیونکہ ابھی نہیں دیا نا اس دعا کا نتیجہ ابھی نہیں ملا تو بعد میں جب ملتا ہے تو اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کے پاس کوئی بھی چیز جمع کرائیں گے تو جب بعد میں ملے گی نا تو وہ بڑھا کے ملتی ہے پھر کم قسطوں پر چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے تو جب بعد میں ملے گی اللہ کہتے ہیں تو کیش لے لو اور اگر ادھار پہ چاہیے بعد میں چاہیے تو پھر زیادہ دوں گا میں کئی گناہ بڑھا کر وہ آخرت میں اس کا عجر ملے گا اور جب انسان اپنی آنکھوں سے اس دعا کے اثرات کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اس لیے میرے بھائی خوش قسمت انسان وہ ہے جو دعاوں کو فوکس کرے اور اس بحث میں نہ پڑے کہ ہو رہی ہے قبول کے نہیں ہو یقین کر لیں ہو رہی ہے ہو رہی ہے اللہ کی حکمت ہے مسئلحت ہے کہ مجھے اس طرح سے دکھا نہیں رہے اس کی حکمت ہے ہم نے مانگنا ہے اور جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ سے محبت ان کو دعا کے ایک فائدہ تو کیش حاصل ہوتا ہے دعا میں اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو یہ فائدہ ان کو فوراً حاصل ہوتا ہے وہ ہے دل کی تسلی اپنی فائل کہاں داخل کر دی ہے اللہ کی عدالت میں کیس کی سماعت کیا ہو گئی ہے شروع ہو گئی اپلیکیشن اللہ کی فائل میں بولو بھائی اس پہ نمبر لگ گیا ہے ریجیسٹریشن اس کی ہو گئی ہے کب نمبر آتا ہے ہمارا جو کام تھا ہم نے وہ کر دیا لوگ کہتے ہیں بھائی میرا کام اٹکاوا ہے تم کرنے آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میں نے ڈاکومنٹس تمہارے سارے جمع کراتے ہیں ویزہ لگنے کا انتظار ہے بس تمہارے سارے ڈاکومنٹس ہم نے جمع کراتی ہیں تو انہیں تسلی ہوتی ہے کہ احکام الحاکمین کے دفتر میں اپنی حاجت کی فائل ہم نے جمع بولو بھائی کرا دی ہے ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر لیا ہے تو تسلی یہ تسلی بہت بڑی چیز ہے دنیا میں اگر کس پوئی چیز مارکیٹ سے شارٹ ہے تو وہ تسلی ہے ہر آدمی اسٹریس میں ہے اور ڈپریشن کا مریض بنا ہوئے سب کچھ ہو کے بھی پریشان ہے پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے ایسا خوف جس کی کوئی ریزن نہیں ہے یعنی سب کچھ ہے مگر پھر بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے جس شخص کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں ہوتا سارے اسباب اور وسائل کے ہوتے ہوئے بھی خوف زدہ ہوتا ہے اور جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ایک تسلی ہوتی ہے یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے بیٹا گم گیا دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی مانگتے رہے ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے ذرہ برابری بھی مایوس ہی حضرت زکریہ علیہ السلام کو جو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی صرف ظاہر ہے وہ تو ساری زندگی مانگتے رہوں گے نا بھئی زکریہ علیہ السلام کو اولاد کی خواہش تو اسی وقت سے تھی جب سے ان کی شادی ہوئی تھی اسی وقت سے اولاد مانگ رہے تھے کہ مجھے اولاد چاہیئے مجھے اولاد چاہیئے میرا والی وارث چاہیئے میرا والی وارث چاہیئے لیکن پوری زندگی دعا قبول نہیں ہوئی مگر آپ مایوس نہیں ہوئے بھئی ہمارا کام ہے مانگنا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے لیکن اللہ کی آدھا جب دیر سے قبول کرتا ہے تو پھر میں نے بتایا سود بھی لگتا ہے جو حلال سود ہے سود بھی لگتا ہے اللہ نے دیر سے قبول کی مگر پھر ایسا بیٹا دیا جو سب پہ بھاری کہا کہ پھر ایک بیٹا ملے گا مگر وہ سب پر بھاری ہوگا ذکر رحمت ربی کا عبدہو زکریہ پوری سورہ مریم میں اللہ نے حضرت زکریہ کا تذکرہ کیا ابتدا وہاں سے کی تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی اِذْ نَادَا رَبَّهُ نِدَاً خَفِيَا جب انہوں نے اپنے رب کو چُکے سے پکارا چُکے سے شاید اس لیے پکارا کہ اگر میں سب کے سامنے دعا مانگوں گا تو لوگ مزاق بڑھائیں گے کہ بوڑھے کو کیا ہو گیا بال سفید ہو گئے ہیں بی بی بانج بھی ہے بوڑھی بھی ہے اور اس عمر میں کیا مانگ رہے اللہ سے دعائیں مانگ رہے خفیہ چُکے سے جا کے اللہ سے کہہ رہے قَالَ رَبِّنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِّنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأَسُ شَيْبًا اے اللہ مجھے پتا ہے میری ہڈیاں بو سیدھا ہو گئیں مجھے پتا ہے کہ میری ہڈیاں بو سیدھا ہو گئیں میرے سر کے بال سفید ہو گئے وَاشْتَعَلَ الرَّأَسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِ رَبِّكَ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَةً مگر میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں مجھے پتا ہے تو دعائیں قبول کرتا ہے حَبْلِي مِلَّدُنْكَ وَلِيَّةً عطا کر دے گفت دے دے حِبَا کر دے اپنی طرف سے ایک میرا والی وارث عجیب بات ہے دعائیں مانگ رہے ہیں جب دعا قبول ہوتی ہے تو پھر حیران بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ پر وحی کی آپ بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے تھے محراب میں مسجد اقصہ میں مسجد اقصہ پڑھی زبردست مسجد ہزاروں پیغمبروں کی قبریں ہیں وہاں اور ہزاروں پیغمبروں نے نمازیں پڑھی ہے وہاں تو محراب میں اللہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ فرشتے نے آپ پر آکے وحی کی یا زکریہ اِنَّا نُوَشِّرُكَ بِغُلَام اے زکریہ ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی چونکہ دیر سے مل رہا ہے تو خوشخبری بھی کیسی اسمہ یحیی اس کا نام کیا ہوگا یحیی ہوگا اللہ نے پہلے سے رکھ دیا کہ اب جب گفت مل رہا ہے تو پھر تحفہ ایسا ہو کہ خوش تو ہوں لَمْنَ جَعَلْ لَهُ مِنْ قَبُلُ سَمِیَا اے زکریہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی دنیا میں نہیں گزرا اب جب خوشخبری مل گئی قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام اے اللہ میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے وہی پھر مانگ کیوں رہے تھے میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے گا میں تو بڑا ہو گیا وہ امراتی آقر اور میری بیوی کیا ہے بانج جوانی میں بانج ہوتی ہے تو اولاد نہیں ملتی اب تو بوڑی بھی ہو گئی اب کیسے اولاد ہو جائے گی قَالَ كَذَالِكُ فرشتے نے کہا اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہوگا قَالَ رَبُّكُ تیرے رب نے ایسا ہی کہا ہے وَقَدْ خَلَقَتُكَ مِن قَبُلُ وَلَمْتَكُ شَيْعَا اے زکریہ اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا ہے تو کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا آدم سے وجود میں لے آیا تو بوڑوں کو جوان کر کے اولاد نہیں دے سکتا حضرت زکریہ کی اللہ نے دعاؤں کے مختلف الفاظ ذکر کی لا تذرنی فردن اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ مجھے دیکھو زکریہ علیہ السلام اکیلے نہیں تھے بنی اسرائیل تھے آپ کے ساتھ ایمان لانے والے مگر اولاد نہ ہونے کو تنہائی سے تعبیر کیا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو گوروں کو جا کے دیکھو سب کچھ ہے مگر بڑھاپے میں تنہا زندگی گزارتے ہیں آپ کی تنہائی آپ کا اہل و عیال آپ کا خاندان دور کرے گا دوستہ اب آپ تنہائی اور وحشت کو دور نہیں کرتے تو یریسونی و یریسونی آلی یاکو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا زکریہ علیہ السلام کو کہا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں تھے اور ہم نے آپ کو پیدا کیا تو بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا اب اللہ کی طرف سے خوشخبری جب آ گئی نہ اتنے خوش کے جلدی کہ اب جلدی چاہیے اللہ کی نعمت ہے اب جلدی چاہیے اب پتا چل جائے اس زمانے میں حمل کے علامات مشکل ہوتی تھی کہ پتا چل جائے کہ حمل ٹھہر گیا ہے تو اب جلدی کہ جیسے ہی زوجہ کو حمل ٹھہرے مجھے فوراں پتا چل جائے تو رب جعلی آیا اے اللہ کوئی نشانی بتا دے کہ مجھے فوراں پتا چل جائے کہ میری زوجہ کو حمل ٹھہر گیا ہے فوراں پتا چل جائے دیر نہ ہو اے زکریہ تیری زبان بند ہو جائے گی تین دن کے لیے تو صرف اشاروں سے بات کر سکے گا یہ زبان بند ہونا اس کی علامت ہوگی کہ تیری زوجہ کو حمل ٹھہر گیا ہے اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ ہم نے ان کی زوجہ کو بھی صحت دی اور اولاد دی کیوں بڑے اہم الفاظ ہیں فرمایا اس بڑھاپے میں زکریہ اور اس کی بیوی کے ساتھ رحمت کا یہ معاملہ کہ اسباب ایک طرف ان تمام اسباب کو اللہ نے فیل کر دیا یہ معاملہ کیوں کیا کانو یسارعون فی الخیرات یہ دونوں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے آگے بڑھا کرتے تھے شوہر بھی اور بیوی بھی یہ سارعون کا معنی مقابلہ ہوتا تھا شوہر چاہتا تھا کہ میری نیکیاں زیادہ ہوں بیوی چاہتی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعاوں کو قبول کرتے ہیں اور ایسے ایسی نعمتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی اور ان کو نیک اولادیں دے کر نوازتے بھی ہیں آج اللہ کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اللہ سے اپنی ساری باتیں منوانا چاہتے ہیں سارے کام اللہ ہمارے کر دے ہم اللہ کے لیے بولو بھائی کچھ بھی نہ کریں ایسا نہیں ہوگا بھائی اللہ کو قربانی دینے والوں کی ادائے پسند ہیں تو زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملی تو اللہ فرماتے ہیں قرآن کا انداز ہے یہ نہیں کہا قرآن نے کہا پھر بیٹا پیدا ہو گیا پھر بڑا ہوا پھر یہ ہوا نا 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 اے یحیاء اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے فرمایا ہم نے ان کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی عیسی علیہ السلام اور یحیاء علیہ السلام یہ دو پیغمبر ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی ہے تو دیکھو بھائی میں جلدی سے بات کو سمیٹھتا ہوں کہ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام نہیں لے اب دعاؤں میں ہو کیا رہا ہے اجتماعی دعاؤں کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے انفرادی پر زور اجتماعی بھی جائز ہیں دعا سکھانے کے لیے کبھی کبار امام صاحب کو چاہیے کہ اجتماعی دعا کرائے تاکہ لوگوں کو دعا کے بول یادو دعا کرنا ہے یہ بھی ٹھیک ہے ضروری ہے لیکن دعا میں اصل کیا ہے انفرادی کیوں قرآن کہتا ہے اُدعو ربکم تضرعون وخفیہ اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چھکے سے دعاؤں میں چیخو پکار اللہ کو پسند بولو بھائی نہیں چیخو پکار تو بیسے بھی اللہ کو پسند نہیں سورہ لقمان میں ہے نا وَقْزُزْ مِنْ سَوْتِكَ اپنی آواز کو کیا کرو بس کرو اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرِ سب سے بری آواز کس کی ہے گدے کی کیوں بری آواز ہے کیا بات غلط کرتا ہے گدہ بات تو وہی کرتا ہے دوسرے جانور کر رہے ہوتے ہیں بھائی گدے کو گھاس چاہیے تو بولتا ہے وہ گوڑے کو گھاس چاہیے وہ بھی بولتا ہے بلی کو بوش چاہیے وہ بھی میاؤ میاؤ کرتی ہے گدے کی بات غلط نہیں ہوتی اسٹائل غلط ہوتا ہے بھائی تجھے کچھ چاہیے تو آرام سے بھی کہہ سکتا ہے نا کیا ہوگیا بھائی بھائی گدے کو کچھ چاہیے تو تمیز سے بھی کہہ سکتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں جناب توصیف الرحمان راشدی میرے لئے انتہائی خابل احترام ہیں مگر بات کرنے میں تھوڑی سی تمیز کی تھوڑی سی کیا ہے کمی ہے اسی طرح ایک اور صاحب ہیں انہی کے ہمثر ہیں تو ان حضرات کے جب کلپ میرے پاس آتے ہیں کہ ان کا علمی انداز سے جواب دیں تو میں کہتا ہوں وہ علمی انداز سے گفتگو ہوگی تو میں علمی انداز سے جواب دوں کلپ سنتے ہی ہمارے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے حجیب اسٹائل ہے بات کرنے کا ان کے بابے نے یہ لکھا ان کے چاچے نے یہ لکھا وہ گستاخ رسول یہ ظاہر اسلام سے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو بھائی تم تمیز سے اپنی بات علمی انداز رد بھی کرو تو جتنی بات ہے اس پہ رد کرو اس کو طول دینے کی کوشش میری کسی بات پر اعتراض ہے کہ اس نے مثال کے طور پر ایک غلط الزام لگا دیا کسی بزرگ پہ فرض کرو اللہ نہ کرے میں ایسا کرو تو آپ تو دا پوائنٹ بات کریں یہ انہوں نے یہ کہا ہے حالانکہ یہ اس کا مطلب یہ ہے یہ ایسا نہیں بلکہ یہ ایسا ختم ہو گئی بات یہ تو ہیں ہی ایسے ان کا تو مقصد ہی غلط ہے اپنی تقریر زیادہ ہوگی اور کام کی بات کم ہوگی چیختے زیادہ ہیں یہ خود ان کے باطل ہونے کی بولو بھائی دلیل ہے گدھا اتنا برا نہیں لگتا چیختہ ہوا جتنا یہ چیختے ہو بری لگتا ہیں تو اس لیے کوئی تمیز سے بات کرنا کلپ انسان سنتا ہے جناب غامدی صاحب میں ایک اچھی بات ہے کہ بات تمیز سے کرتے ہیں بات غلط ہوتی ہے بساوقات لیکن کم از کم سنی جا سکتی ہے تمیز سے ہوتی ہے کوئی لب و لہجے میں کچھ ہے شائز لگی تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ان حضرات کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی اندھی سے تمیز سیکھ لو تو باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غامدی صاحب باتیں صحیح کرتے ہیں وہ باتیں بڑی عجیب عجیب باتیں بھی کرتے ہیں کچھ صحیح بھی ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ اس پہ میں رد کرتا ہے رہتا ہوں کہ وہ بھی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا سب سے بری آواز کس کی ہے گدے کی حالانکہ گدے کی باتیں غلط نہیں ہوتی اسٹائل کیا ہوتا ہے غلط اسٹائل کی بڑی اہمیت ہے اسلام تو کبھی کبار ٹھیک ہے انسان جوش میں آ جاتا ہے چیخ کو بکار بھی ہوتی ہے کبھی کبار تو چلو ٹھیک ہے آپ کا اسٹائل ہی یہ بن جائے کیا آپ کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ آپ انسان ہو آپ کو کچھ اچھے خاندان سے تعلق رکھتے بھی ہو یا کیا ہے آپ کا کچھ وجیب تو پھر یہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے پھر ہم سے نہیں سنا جاتا ہے کیونکہ انسان ایسی چیزیں سن کے اس کے اپنے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں وہ پھر آکے اسی اسٹائل میں شروع کر دے گا تو خیر تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ اجتماعی دعاوں پہ زور ہے انفرادی پہ زور بولو بھائی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کو چکے سے پکارو اور ہاتھ زی کے ساتھ دعاوں میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں سے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہوتے ہیں ہاتھ یوں رکھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے سستی میں نا یوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی وہاں دیکھ رہا ہے کبھی اوپر دیکھ رہا ہے کبھی نیچے دیکھ رہا ہے بعض ناک میں دعا کے دوران انگلی گمارے ہوتے ہیں حقیقت ہے اس طرح سے اللہ دعائیں قبول بولو بھائی نہیں کرتے بعض نے موہ پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے یوں کر کے اب شرم سے شاید موہ چھپا رہے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے دعا جب مانگے ہیں تو ہاتھ بولو بھائی ایسے کر اس میں کچھ نہیں ہوگا کوئی تھک گئے تو تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں پھر اٹھا لیں دوسری بات یہ کہ دعا مانگنی کیا ہے کس چیز کو فوکس کرنا ہے دعا میں سب سے پہلے دعا میں اللہ کی حمد و سنہ کرنی چاہیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے آپ کے احسانات کو یاد کر کے اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ سب سے پہلے مانگنی چاہیے بھائی آپ ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں گئے آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے ہیرے جواہرات کی بوریاں دے سکتا ہے اور آپ اس سے جا کے پان مانگ رہے ہو گھٹکا مانگ رہے ہو تو وہ کہے گا کہ بھائی تو میرے پاس آیا ہے کوئی اچھی چیز مانگ لیں جب اچھی چیزیں آلہ چیزیں ختم ہو جائیں تو پھر گھٹکے پہ بھی آ جائیں گے نصوار کی ڈیبیاں بھی دے دیں گے تجھے ابھی تو جو بڑی بڑی چیزیں ہیں پہلے وہ تو مانگ ہمارے ہاں دعائیں شروع کس سے ہوتی ہیں اللہ جوب دلا دے اللہ بیماری کو ٹھیک کر دے یہ جوب مل بھی گئی تو مرو گے تو ختم ہو جائے گی بیماری سے شفاہ مل گئی تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ملے گی بڑا پا آئے گا پھر بیمار ہوگے مر جاؤ گے یہ دنیا کی نعمتیں ہیں یہ مل بھی گئیں تو دوبارہ پھر چھنیں گی ہمیشہ کے لیے کسی کو نہیں ملیں گی اصل گھر ہے آخرت جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو آخرت کو زیادہ مانگنا چاہیے کہے اللہ مجھے کیا چاہیے بولو بھائی آخرت پہلے ہے دنیا بعد میں اس کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے حدیث میں ہمیں دعا سکھائی ہے لا تجعل مصیبتنا فی دیننا اے اللہ اگر ہماری قسمت میں کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے تو ہمارے دین کو اس سے بچا کے رکھنا یعنی اے اللہ اصل تو یہ کہ ہر مصیبت سے ہمیں بچا لیکن اگر مصیبت آنی ہی ہے لکھ دیا ہے تو نے تو ہمارا دین اس سے محفوظ دنیا کی طرف پھیر دینا دنیا کا نقصان کر دینا مگر آخرت کا نقصان نہ کرنا کیونکہ دنیا کے نقصان کی تلافی ہوگی آخرت کے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی صحابہ اکرام کی دعائیں کیا ہوتی تھی جو نبی کے پاس آکے دعائیں منگواتے تھے آج کل لوگ پتہ کیا دعا منگواتے ہیں سب سے زیادہ جو میرے پاس میسیجز آتے ہیں نا کہ بہت ہی زیادہ ضروری کام ہے مفتی صاحب سے ایسے میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے اس کا فود نہیں اٹھایا تو یہ مر جائے گا بیلڈنگ سے چھلانگ لگا دیں یہ جو میں اتنا زیادہ ان چیزوں میں بولتا ہوں نا شادیوں والی پہ یہی نہیں کی وجہ سے بولتا ہوں نوجوانوں میں چل کیا رائے بہت زیادہ ضروری کام ہے حضرت فود نہیں اٹھایا تو مر جاؤں گا مفتی کس بات کے ہو ایسے تانے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی مر رہا ہوگا اب اس نے وسیعت کرنی ہے تو میں باس دفعہ کال بیک کر لیتا کیس یہی نکلتا ہے سیٹنگ چل رہی ہے حقیقت بتا رہا ہوں اببہ مان نہیں رہے اببہ نے بھی انکار کر دیا ماں بھی نہیں مان رہی اور میرے بھی اببہ نہیں مان رہے میری بھی اممہ نہیں مان رہی اور اب تو لڑکی نے بھی انکار کر دیا میں مشورہ لے لے چاہتا ہوں آپ سے کیا کروں ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے وہ یہی کہہ رہے تھے یہاں مسجد میں آئے اببہ نہیں بھی مان رہے اممہ بھی نہیں مان رہی اپنے میرے امبہ بھی نہیں اس کے اببہ بھی نہیں میری امہ بھی نہیں اس کے اببہ بھی نہیں اور پہلے تو وہ مان گئی تھی اب وہ بھی نہیں اس کے لئے انہوں نے کیا لیا ٹائم مانگا آپ سے بہت ضروری ملاقات نہ جب اس کے باپ مان رہا ہے نہ اس کی باپ مان رہی ہے نہ تیرا باپ راضی نہ تیری ماں راضی اور نہ وہ لڑکی راضی تو کیا اندھی لگی بھی ہے بھائی شادی میں آئے ہو کیا اتنے مزے دسوں کے لیے گھیمیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے نکلو پدلی گلی سے کہہ رہے تو کوئی وظیفہ میں نے کہا کہ کوئی وظیفہ نکلو یہاں سے تو زیادہ تر دعائیں کیا ہوتی ہیں کوئی دنیا کا کام اٹکا ہوا ہے اور وہ کام پورا ہو جائے ٹھیک ہے انسان ہے دنیا بھی مانگنی چاہیے حدیث میں آتا ہے جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو وہ ٹوٹ جائے تو لیکن جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہے اس کو اتنا زیادہ فوکس کرنا چاہیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کامیابی کی دیفنیشن کیا ہے ہمارے ہاں کامیابی کی دیفنیشن اچھی صحت اچھا گھر نیک اولاد اور بینک بیلنس یہ کامیابی کی دیفنیشن ہے دیکھو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں قرآن نے بتایا جسے میں نے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا یہ ہے حقیقی معنوں میں کامیاب یہ ہے کامیاب تو سب سے زیادہ اللہ سے جہنم کی پناہ اور جنت مانگنی چاہیے سب سے زیادہ اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا میدان حشر کی سختیوں سے بچا وہ دن جو انسان کو پوڑھا کر دے گا اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا قرآن میں اللہ نے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان کی دعائیں لازمی بیان کی ہیں انبیاء کے جہاں اللہ واقعات بیان کرتے ہیں نبیوں کی دعاؤں کبھی تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی نے یہ دعا مانگی نبی نے یہ دعا مانگی نبی نے یہ دعا مانگی فلا نبی نے یہ دعا مانگی وہ دعاؤں کے الفاظ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں انبیاء بہت دعائیں مانگا کرتے تھے حالانکہ انبیاء تو بخشے بخشائے ہیں ان کو کیا ضرورت تھی تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی دعاؤں میں جو نیک بندوں کا جو تذکرہ کیا سورہ فرقان کا آخری رکوع فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں کچھ شیطان کے بندے اور کچھ رحمان کے بندے شیطان کے بندوں کی صفات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ مارکیڈ میں اتنے زیادہ ہیں کہ تمہیں خود بخود ان کی صفات نظر آ جائیں گے ان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ چور بھی ہوتے ہیں وہ چکے بھی ہوتے ہیں وہ پینے پلانے سے شغف بھی رکھتے ہیں وہ ماں باپ کے نافرمان بھی ہوتے ہیں وہ سود بھی کھاتے ہیں وہ کرپ بھی ہوتے ہیں وہ ظالم بھی ہوتے ہیں ان کی صفات بیان کرنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہیں وہ عیش پرس بھی ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے وہ زکاة نہیں دیتے وہ حج نہیں کرتے رحمان کے بندے ہیں نا اللہ نے ان کی صفات کو ہائلائٹ کیا ہے فرمایا زمین میں آجزی کے ساتھ چلتے ہیں آج دیکھو ذرا سا کوئی عہدہ آ جائے نا تو اپنی عوقات بھول جاتا ہے میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یوں ہوں میں فلانا ہوں اور فرمایا کہ راتیں گزرتی ہیں سجدے اور قیام میں یہ جو ترابی کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا یہ بار بار اٹھک بیٹھک ہوتی ہے رکو سجدہ پھر اٹھنا پھر رکو سجدہ تو اللہ کو یہ ادا بھی پسند آتی ہے تقلق کسے کہتے ہیں اُلٹنے پلٹنے کو اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ غم نہ کریں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نمازیوں کے درمیان تو اللہ آپ کے اس عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سجدہ کرنے والوں میں آپ جو اُلٹ پلٹ رہے ہوتے ہیں بار بار سجدے رکو صحابہ کے ساتھ اللہ اس عمل کو بھی بولو بھائی دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ تراوی میں اس کی بڑی اچھی مثال ملتی ہے بار بار سجدہ پھر رکو پھر سجدہ پھر رکو پھر قیام یہ جو اُلٹنا پلٹنا ہے تقلب ہے اللہ اس عمل کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کر خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور خاص اپنے پیغمبر کو اللہ بتا بھی رہے ہیں کہ میں اس عمل کو دیکھ رہا ہوں تو کیا کہہ رہا تھا میں ہاں اللہ نے اپنے بندوں کی صفت بیان کی راتوں کو سجدے اور قیام قیام کرتے ہیں پہلے پورا سال تو مسلمان رات میں عبادت نہیں کرتا تھا رمضان میں راتوں کو کر لیا کرتا تھا اور رمضان میں پھر چھوٹی تو آخری عشرے میں تو کرنا پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ تحجد سب پڑھتے تھے پورے سال بھئی یہ تو بہت اہم نماز ہے جب مسلمانوں میں دینی کمزوری آئی تو تحجد صرف رہ گئی رمضان میں کہ بھی رمضان میں تو راتوں کو عبادت کرنی ہے جو لوگ پورے سال نہیں کرتے پھر رمضان سے بھی گئی اور کس میں آگئی کہ بھئی چلو آخری عشرہ ہے اس میں تو عبادت کر لو اور پھر آخری عشرے کی جفت راتوں سے نکل کے سمٹ کے آگئی کہاں تاک راتوں میں اب کرکٹ کے میچوں نے تاک راتوں میں عبادت کو بھی ختم کر دیا ہے ہر دور میں یاد رکھو اللہ سے روکنے والی خوتیں ہمیشہ موجود ہوتی ہیں جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کریں اس کرکٹ کو کیا ضرورت ہے رمضان کی راتوں میں کھیلنے کی اللہ کے بات دلاوت کرو نماز پھوڑو ذکر کر لو کیا ضرورت ہے کس قدر مقدس راتے ہیں کس قدر اللہ اپنے بندوں کے قریب آ کر ندائیں لگاتا ہے کوئی ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا روزگار مانگنے والا روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دینے کے لیے تیار ہوں چار آدمی کھیل رہے ہوں گے اور پچاس تماشائی اس کا مقابلہ دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی کھیل کے وقت زایا اور یہ جو تماشائی بیٹھے میں ہیں یہ بھی ان کو دیکھ کے اپنا وقت زایا ہمیں یاد ہے بچپن میں جب رمضان آتا تھا میری عمر ہوگی نو یا دس سال اس وقت بہت شدید گرمی ہوگئے روزے تھے تو ہمارے جو نوجوان لڑکے تھے اس وقت ہم نوجوان تو نہیں تھے بچے تھے لیکن ہم نے بچوں کو بھی دیکھتے تھے نوجوانوں کو بھی دیکھتے تھے کہ مسجدیں بھری ہوتی تھی رمضان لوگ دوپہر کو بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اثر کے بعد بھی یعنی پورے رمضان میں مسجد میں عبادت تلاوت کا رش ہوتا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب نے رمضان فیسٹیویل ٹورنمنٹ کے نام سے ایک ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا اسکول تھا اس میں گراؤن تھا تو انہوں نے پھر علاقے میں مختلف ٹیمیں بنائی جس میں ہماری بھی ٹیم بنی جس کا میں تذکرہ کرتا ہے رہتا ہوں اس ٹیم کے بننے سے وہ جو عبادتیں تھیں ان کا کیا ہو گیا جنازہ نکل گئی جتنے نوجوان لڑکے جن کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ آ کے تلاوت کر لیا کرتے تھے کہ یہ روزہ ہے وہ سب کے سب کس میں لگ گئے کرکٹ میں اور پھر وہ راتوں میں بیٹھ کے وہ پون پون نہیں ہوتا کوئی چھکا مارے تو پون پون ایک آواز آتی ہے اس میں سے وہ بھونپو لے کے پوری پوری رات بیٹھے رہتے تھے کوئی چھکا مار رہے کوئی چوکا مار رہے تو رمضان کی راتیں اس طرح سے کیا ہو رہی تھی برباد قرآن کہتا ہے ایمان والے لغویات سے میں یہ نہیں کہہ رہا کرکٹ کھیلنا ناجائز ہے رمضان میں بھی کھیل سکتے آپ لیکن اس کو کیا کریں محدود کرو بھائی اس طرح اور جو کھیل رہا ہے وہ کھیل کر دوسروں کی توجہ بھی اپنی طرف مرکوز کر رہے وہ ان کو بھی اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے یاد رکھو یہ زندگی رکنے والی نہیں ہے یہ پاس ہونے والی ہے اس کو کھیل گود میں ضائع کرو یا مفید کاموں میں لوگ کہتے ہیں ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو ہم یہ کام کر رہے ہیں دیکھو اگر ٹائم پاس نہ ہوتا تو قبرستان آباد نہ ہوتے یہ مردوں کے ٹائم پاس ہوئے تھے تو جا کے قبروں میں پہنچے ہیں نا اگر ٹائم جو پاس نہ ہو اور وہیں رک جائے بریک لگ جائے ٹائم کو تو پھر کوئی مرے گا پھر تو سب اسی حالت میں آ جائیں گے جیسے ہیں ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے ٹائم پاس ہوتا ہے اور قبرستان آباد ہوتے ہیں پاس ہوتا ہے تو جو بچے تھے جوان ہو جاتے ہیں جوان بوڑے ہو جاتے ہیں اور بوڑے قبروں میں پہنچ جاتے ہیں تو ٹائم پاس ہو رہا ہے تو ٹائم پاس تو ہوگا چاہے آپ فلمیں دیکھیں چاہے ڈرامیں دیکھیں چاہے نہیں دیکھیں فرق صرف اتنا ہے کہ کس چیز میں پاس ہو رہا ہے وہ تین قسم کا وقت وقت جو پاس ہوتا ہے نا وہ تین قسم کی ایکٹیویڈیز میں ہوتا ہے یا تو مفید کاموں میں یا نقصاندے کاموں میں یا کسی بھی کام کے بغیر کچھ بھی نہیں کر رہے اور کیا ہو رہے پاس ہو رہے بدبخت وہ ہے جو فضول کاموں میں وقت کو گزار دے خوشقسمت وہ ہے جو مفید کاموں میں وقت کو گزار دے اور something is better than nothing کہ اگر نقصاندے کاموں میں نہیں گزار گزارنے سے بچنا آپ کے لئے اچھے کاموں میں ٹائم کو پاس کرنا مشکل ہو رہا ہے تو کچھ بھی نہ کرو ویسے ہی پاس کرلو بس اس ٹائم تو گزر رہا ہے نا بیٹھے رو بس کچھ بھی نہ کرو سو کے گزار لو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مفید کام میں وقت نہیں گزارتا نا شیطان اس کو پھر بولو بھائی غلط کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے پھر وہ برے کاموں میں وقت گزارتا ہے تو میں اپنی بات کی طرف آؤں گا دیکھو بھائی ان راتوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا معمول بنا لو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا بولو بھائی بولو زور سے بولو یار معمول بنا لو اور کیا گڑ گڑانا ہے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور جنت میں داخل فرما آخری بات جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے یہ بہت اہم پوائنٹ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میں فلمیں دیکھ رہا ہوں وہ دیکھتا رہا ہوں لیکن جہنم کی آگ سے مجھے بچا لیں میں باباپ کو ستاتا ہوں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آگ سے مجھے بچا لیں میں سود کھا رہا ہوں بینک میں جواب کر رہا ہوں سودی بینک میں وہ تو مجبوری ہے لیکن اے اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بولو بھائی بچا لیں اے اللہ میں داری نہیں رکھتا لیکن جہنم کی آگ سے مجھے بچا لیں اے اللہ میں نماز نہیں پڑتا بس ماف کر دے تو بڑا غفر رحیم ہے یہ مطلب نہیں ہے یہ مطلب یہ مزاق ہے شریعت کے ساتھ کیونکہ اللہ نے گناہوں پر جہنم کا وعدہ کیا اور نیک آمال پر جنت کا تو جب جنت مانگی جاتی ہے جنت والے اعمال کے ساتھ اور جب جہنم سے پناہ مانگی جاتی ہے تو جہنم والے اعمال سے بھی پناہ مانگی جاتی ہے یہ مطلب ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے تو مطلب یہ ہے کہ ان اعمال سے بچا لے جو مجھے جہنم کے قریب لے کے جاتے ہیں حدیث میں دعا سکھائی ہے اللہم انی اعوذ بکا من النار وما قرب الیہا من قول وعمل اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس قول اور عمل سے جو جہنم کی آگ کے قریب کر دے تو گناہوں سے توبہ کی توفیق مانگنا یہ ہے جہنم کی آگ سے پناہ تو آپ کو اپنے گناہوں کا علم ہوگا تو مانگو گے نا پتہ ہی نہیں ہے محاسبہ ہی نہیں ہے مراقبہ ہی نہیں ہے مراقبہ وہ والے نہیں جو ٹی وی میں ہو رہے ہیں مراقبہ سینٹر مراقبہ کا مانا اپنا احتساب کرے انسان بیٹھ کے سوچے کہ قل قیامت آئے گی تو سوچتے ہی نہیں ہیں تو بھئی کہاں سے جہنم کی آگ سے بچت ہوگی اللہ فرماتے ہیں ہر قوم کو ہم نے اس کے گناہ پہ پکڑا ہے ہر قوم کو گناہوں پہ اللہ کا عذاب آتا ہے گناہ کر کے اللہ سے رحمت کی امیدیں لگانا پرلے درجے کی ہماقت اور بےوقوفی ہے تو بھائی ان راتوں میں اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ سے خلاصی ملتی ہے رمضان میں تو یاد رکھو ان لوگوں کو ملتی ہے جو رمضان میں گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں توبہ نہیں کرتے ایک کروڑ رمضان ان کی زندگی میں آ جائیں ان کو جہنم سے خلاصی نہیں ملتی کیسے سمجھائے بھائی نہیں ملے گی اگر آپ نے اس رمضان میں انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھنے سے توبہ نہیں کی سچی توبہ جہنم کی آگ سے خلاصی نہیں ملے گی اگر آپ نے اس رمضان میں لڑکیوں سے حرام دوستیوں سے توبہ نہیں کی جہنم کی آگ سے خلاصی بولو بھائی نہیں ملے گی اگر آپ نے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اپنے لہجے کو سخت کرنے سے توبہ نہیں کی جہنم سے خلاصی نہیں ملے گی زنا سے شراب سے جوہے سے جوہا بہت کھیلا جا رہا ہے اس نوکر جو کھیلے جاتے ہیں نا ان میں جوہا بہت کھیلا جا رہا ہے کرکٹ میں جوہا لگا کے کھیل رہے ہیں لوگ اللہ نے فرمائی یہ رجس ہے جوہا اور شراب شیطانی عملے چھوڑ دو اس کو کھیل رہے ہیں صبح شام اگر جوہے سے سٹے سے توبہ نہیں کی تو جہنم سے خلاصی بولو بھائی اگر داڑی کاٹنے سے توبہ نہیں کی تو بھی جہنم میں جانے کا خطرہ بولو نا یار موجود ہے اگر وراثت بہنوں کے حوالے نہیں کی تو سو رمضان آپ کی زندگی میں آ جائیں جہنم کی آخ سے خلاصی بولو بھائی نہیں ملے گی بہنوں کی وراثت سے حج نہ کیا کرو اللہ کا واسطہ حج فرض ہے اور اب تک نہیں کیا جہنم کی آخ سے خلاصی لوگ کہتے ہیں رمضان میں مر گیا شوال میں مر گیا سیدھا جنت میں ایسا نہیں ہوتا بھائی الحم سے لے کے والناس تک جو پورا قرآن ہے نا اس میں اللہ نے اتنے سارے احکام دیئے وہ اس لیے دیئے کہ یہ وہ احکام ہیں ان کو فالو کروگے تو جنت میں جاؤگے نہیں کروگے تو کہاں جاؤگے اگر یہ یہ سب احکام فضول ہوتے تو اللہ فرما دیتے الحمدللہ رب العالمین ممات فی رمضان فہوا فی الجنہ سور فاتح یہاں سے شروع ہوتی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رمضان میں مرا وہ کہاں گیا جنت بس صدق اللہ العظیم رکو کرو اب ہر آدمی کوشش کرے کس کم برنے کی رمضان میں برنے کی ختم ہوگئی بھائی ایسا نہیں ہوتا بھائی اللہ کسی کو بخشنا چاہے تو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن قانون یہ ہے اور اللہ نے دکھایا بھی ہے کہ ایسا ہوگا بہت سو کو دکھایا ہے بہت امتوں کو تباہ کیا ہے کہ میں جو گناہ پسند نہیں ہے تو اللہ ہم سب کو اس رمضان میں اور خواتین خاص طور پر بے پردگی سے توبہ نہیں کریں گی کتنے باریک لباس ہوتے چلے جا رہے ہیں خواتین کے جو مردوں کے بے شرم ہونے کی دلیل ہے اتنے باریک ایک پتھان کا واقعہ ہے نا اس کے پاس ایک خاتون گئی دکان سے کپڑا لینے کے لئے کہ یہ تھوڑا سا مجھے شلوار کا کپڑا چاہیے اس نے دے دیا اس نے کہا تھوڑا اور باریک چاہیے شلوار کا کپڑا کیسا ہے باریک اس نے اور دے دیا کہ نہیں تھوڑا اور تو اس نے کہا اسی میں سب نظر آ جائے گا اس سے زیادہ باریک کی اپنا جسم دکھانا چاہتی ہیں کیسے بےہودہ لباس آ رہے ہیں اچھی بڑی بڑی داڑیاں ہیں پگڑیاں ہیں تبلیح میں بھی وقت لگ رہا ہے حج بھی ہو رہے ہیں عمرے بھی ہو رہے ہیں بیٹیوں کا لباس دیکھو تو انسان زمین میں گڑ جاتا ہے شرم سے اپنی بیٹی کو یہ کیوں پہنایا ہے بھائی پوری آستین کیوں نہیں پہنا دیتے بچی کو اپنی پورے کپڑے کیوں نہیں پہنا دیتے بچی کو جو آدمی پورے کپڑے نہیں پہنا سکتا وہ جنت میں جانے کے خواب بولو بھائی چھوڑ دے کچھ بھی کر لو ساؤ حج کر لو ساؤ عمرے کر لو الٹے لٹک کے ستائیس میں رات میں رو رو کے کارپٹ کو بھگو دو جنت میں یہ دین ہے مزاق نہیں ہے قانون کو فالو کرنا پڑے گا کپڑے تو پورے پہنا دو اللہ کے بندو اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ بیگم کپڑے پونے پہنے گی یہ میرا گھر ہے تمہارے باپ سے جہیز میں نہیں ملا مجھے ٹھیک ہے بیگم کو محبت دیں میں بار بار کہتا ہوں عورت سے محبت کریں اس کے خرچے اٹھائیں لیکن اس کو باپ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اکثر بیویا رکاوٹ بنتی ہیں کہتی نہیں ہماری بچی موڈرن نظر آئے تھوڑی سی اس ٹانگیں کھلی بھی ہوں اور یہ پہنے ہو تھوڑی سی کیا لگے گی ہم پڑے لکھے لوگ ہیں پورے کپڑے پہنے گی تو لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں کوئی ندی نالے سے اٹھا کے لائے تھے اس کو غیرت دکھاؤ غیرت بعض عورتیں اچھی ہوتی ہیں مردوں کی نسبت مرد نہیں پہننے دیتا عورت غیرت دکھاتی ہے لیکن اکثر یہاں معاملے میں خواتین رکاوٹ ڈالتی ہیں کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو عورت میں اللہ نے حیاء زیادہ رکھی ہے مگر غیرت اللہ نے مرد میں زیادہ رکھی اس لئے میں مردوں کو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری بیٹی ہے تم پورے کپڑے کیوں نہیں پہناتے اس کو بازار میں کپڑے ہی شاٹے لڑکیوں کے پورے ہم جاتے ہیں نا کبھی اپنی بچیوں کے لئے کپڑے خریدنے چھوٹی بچیوں کی فل آستین کے کپڑے ہی نہیں مل رہے ہوتے میں کہتا ہوں یار کوئی دنیا میں کیا نمازی لوگ ختم ہو گئے ہیں فل آستین کے کپڑے نہیں ملتے اتنی مصیبت ہو جاتی ہے اور یہی حال مکہ مدینہ کا بھی ہے سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست ہماری بھتیجی کے لئے کوئی کپڑے گفٹ میں لانا چاہتے تھے کہتے ہیں پوری مارکیٹیں تلاش کر لیں کوئی شلوار قمیز نہیں ملی مکہ مدینہ میں پینٹیں بگ رہی ہیں لڑکیوں کے لئے پتلونیں بگ رہی ہیں عربوں کا کلچر واٹ لگ گئی ہے اس کلچر کو فالو مت کرو یہ وہ اسلام کا کلچر نہیں ہے جس پہ عرب لوگ چل رہے ہیں ان کی جو عورتوں کے بےہودہ لباس ہاں علماء صلحہ ایسا نہیں کرتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن جو عرب کی عوام ہے عیاشی کی وجہ سے ان کی عورتوں کا لباس بےہودہ بن چکا ہے ہماری خواتین بھی اسی لباس کو فالو کر رہی ہیں تو میرے بھائی جنت میں جانے کے خواب بولو بھائی نام حرم کے سامنے آپ کو اپنے جسم کو چھپانا پڑے گا اور اپنی بیٹیوں کو ہاں بیٹی بالغ ہو گئی کنٹرول سے باہر ہو گئی کسی کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہو میں اس سے بدگمان نہیں ہوتا وہ سکتا ہے کہ باپ نے محنت کی ہو اور بیٹی نے اس کو قبول نہ کیا ہو باغی ہو گئی ہو باغی بھی ہو جاتی ہیں لیکن نابالخ بچی بہرحال آپ کے کنٹرول میں جب تک تیرہ سال کی ہے تو اس وقت تک تو آپ کے کنٹرول میں ہے نا وہ پھر بھی اگر میرے بھائی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں میں بیگم کے سامنے آجیز ہوں تو ایسا کرو کہ آپ چوڑیاں پہن کے بیگم بن جاؤ اور بیگم کو کیا کر دو شوہر کا خطاب دے دو کیونکہ آپ کما کما کے کھلا بھی رہے ہو اور اتنی بھی نہیں گھر میں چلا سکتے کہ اپنی بچوں کو آپ دبٹا اڑوا دو تو آپ کو بیگم ہونا چاہیے شناختی کارڈ میں نام چینج کر ولو اس کا پہلے اپنا بولو بھائی بات میں اور جب وہ مرے تو چار مہینے دس دن کی عدد گزارے ہیں آپ اور اپنے نام کے ساتھ بیوہ لگاتے ہیں یہ کیا بات ہے آدھا آدمی آدھا عورت تو پھر پورے بنو ایک طرف ہو جاؤ یہ درمیان والی چیز صحیح نہیں ہوتی اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ بحمدی کنشدو اللہ الہا اللہ انتا نستغفیر گوانو بحمدی کنشدو